بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کازی ملٹی ویڈیوز ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ آر ای آر کی نشانیاں ہیں کہ آر ای آر بریڈ میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں آپ نے سب سے پہلے تو کوئی بھی اگر آپ لینے جا رہے ہیں کوئی بھی بریڈ آپ نے اس کے بارے میں پہلے مکمل انفارمیشن ناصل کرنی ہے اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے کس طرح کی بریڈ ہوتی ہے وہ اور پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ نے کس پرپس لیے استعمال کرنی ہے اچھی طرح آپ کو انفارمیشن ہونے چاہیے تاکہ آپ کسی بھی صورت میں اس سے آپ نقصان نہ اٹھائیں اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو تو بہت کم ہو تو یہ دیکھیں یہ ایک آر ای آر کی مرگی پھر رہی ہے میرے پاس تو یہ بھی تقریباً چار مہینے کی ہے چار سے ساڑھے چار مہینے کی تو آپ نے آر ای آر کی اگر بریڈ لینے جا رہے ہیں آپ تھوڑے پٹھے پٹھیاں لے رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ان کی جو چونچ ہے وہ یلو کلر کی ہونی چاہیے یا براؤن کلر کی ہونی چاہیے موسٹلی براؤن کلر کی ہوتی ہے ڈارک براؤن جیسے جاتے ہیں جو ان کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ براؤن یا اورنگ کلر کی ہوتی ہیں اورنگ کلر کی تاب ہوتی ہیں جب یہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں بلکل اور براؤن کلر کی جب یہ پٹھے پٹھے ہوتی ہیں تین چار پانچ مہینے تک ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ان کے پنجوں کی طرف اگر آ جائیں ہم تو ان کے جو پنجے ہوتی ہیں وہ یلو کلر کے ہوتی ہیں لیکن یلو وائٹ لگ اور کتنا کہ نہیں اس طرح کہ نہیں ہوتے یہ ڈارک میں آیاتا ہے وہ لائٹ میں آیاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ تھوڑے سے موٹے پنجے ہوتے ہیں بڑے پنجے ہوتے ہیں لیکن سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہوتے ناخون جو ان کے نیلز ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ نشانیاں دیکھ کر جانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اچھی طرح سے سرچ کر کے جانے ہیں پہلے کسی بھی آپ نے بندے سے جو آپ کا اعتبار ملا ہو آپ نے اچھی طرح سرچ کر کے خود بھی آپ نے اچھ سے سرچ کر کے جانے ہیں تاکہ آپ کو دھوکہ نہ ہو تو یہ جو بریڈ ہے یہ تقریباً ایک سال میں تین سو سے اپر انڈے دیتی ہے ٹھیک ہے تین سو سے اپر انڈے دیتی ہے ایک سال میں اور یہ ایک پروڈکشن یہ شروع کرتی ہے چار مہینے کے بعد شروع کر دیتی ہے اور ان کا جو ویٹ گین ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو دیفنس سسٹم ہوتے ہیں جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہیں ان کی وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے جب یہ چکس ہوتے ہیں تب بھی ان کی جو مورٹیلٹی ہوتی ہے بلکل کم ہوتی ہے اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کی جو مورٹیلٹی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے دوسری بریڈز کی نسبت اور اس کے علاوہ اگر آپ ویٹ گین کی بات کریں تو ویٹ گین بھی ان میں بہت اچھا ہوتا ہے ان کا جو ایڈلٹ میل ہوتا ہے جس کی عمر تقریباً پانچ مہینے ہوتی ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو کلو کے درمیان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بریڈر ان کے میل فیمیل ہوتے ہیں جو ان کا میل ہوتا ہے وہ ساڑھے تین سے ساڑھے چار کلو تک ہوتا ہے اور جو فیمیل ہوتی ہے وہ ان کی تین کلو کے قریب ہوتی ہے تو بہت ہی اچھی یہ بریڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ان کا جو ایگ سائز ہوتا ہے وہ بہت امیزنگ ہوتا ہے ان کا جو ایگ ہے وہ بلیک آس لاب سے بڑا ہوتا ہے جیتنا وائٹ لیگ آرن کا ہوتا ہے جمبو سائز ایک اتنا بڑا تقریباً یہ سکسٹی سکسٹی فائیب بریڈر جو ان کے ایکز آتے ہیں وہ اتنے آتے ہیں گرام کے سکسٹی گرانز سکسٹی ٹو گرانز ففٹی ایٹ گرانز مطلب کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایک میاری انڈا ہوتا ہے وہ اس بریڈ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھ لینا اچھی طرح اس سے دھوکہ نہیں کھانا اب یہ اس کے اندر جو بلیک کلر آرہا ہے وائٹ کلر جو ہلکا سا آرہا ہے یہ آتا ہے ان کے اندر یہ جب چوزے آپ لینے جاتے ہیں تو اجھ میں بھی یہ کلر آتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو گردن سے جو یہ لال رنگ اس کا آرہا ہے براؤن کلر ڈارک براؤن کلر جو گردن سے اس کا شروع آرہی ہے اس کے پورے جسم پہ پھیل جائے گا ٹھیک ہے کچھ حصے میں تو ابھی یہ کیونکہ پٹھی ہے بلکل یہ بھی چوزوں سے پٹھی میں کنورٹ ہوئی ہے تو ابھی تقریباً اسے ایک سے ڈیڑھ مہینے دیر ہے کیونکہ یہ ویسے تو میرے خیال سے چار مہینے کی ہو گئی ہے لیکن میرے پاس تھوڑی سی منجمنٹ اچھی نہیں اور جو جو پیچھے سے جہاں سے آئی ہے وہاں پہ بھی شاید منجمنٹ اچھی نہیں جس کی ویسے اس کی جو صحت ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہے لیکن یہ جب انشاءاللہ ایک پروڈکشن پہ آئے گی تو یہ انشاءاللہ سیم اسی طرح ہی ایک دے گی لیکن یہ ویسے چار ساڑے چار مہینے کی عمر میں ایک لینگ سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کلر جو اپنا ان کا جو اصل ہوتا ہے کلر وہ بلکل ڈارک براؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ان کا ایک کلر ہوتا ہے وہ بھی براؤن ہوتا ہے جیسے بلک آسٹلاف کا لائٹ براؤن ہوتا ہے ان کا ڈارک براؤن ہوتا ہے کلر تو بس یہی چیزیں آپ نے جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے آئی کلر جیسے ان کا بلک ہوتا ہے آسٹلاف کا تو ان کا جو ہے براؤن اور اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ ان کے جو پنجے ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے جو وائٹ لگ اور کی طرح نہیں ہے یالو ڈار یہ لائٹ سے ہیں جسے پیل یالو بھی بولتے ہیں تو جب یہ اور بڑی ہوگی جب یہ پروڈکشن پر آئے گی تو تب اس کے جو پنجے ہیں یہ اور بھی لائٹ ہو جائیں گے لیکن ناخون آپ نے دیکھنے ہیں چونچ دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس پریٹ کے مرگیں چاہے مرگیاں ان کی کلگی بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے بلیک آس لاب کی ہو جاتی ہے اتنی دو دو تین تین انچ نکلاتی ہے گر بھی جاتی ہے تو یہ اس کی کلگی اتنی بڑی نہیں ہوتی ان سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بہترین جو تیمپریچر وہ کرتے ہیں بیئر کرتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں تیمپریچر تو یہ ان بریڈز میں ان کا شمار ہوتا ہے چاہے سردیوں چاہے گرمیوں روڈ آئی لینڈ ریڈ آپ کو ٹاپ پہ ملے گی اگر آپ سرچ کریں نیٹ پہ گوگل پہ تو آپ کو روڈ آئی لینڈ جو ریڈ ہے جو آ رہی آ رہا ہے یہ آپ کو بہترین مرگوں میں ملے گی ان مرگوں کی بریڈ میں جو سربیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں زیادہ اور